السلام علیکم دوسرح حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمن دمشق میں سکونت پذیر تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ مسجد میں اعتقاف کیا کرتی تھی ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے چنانچہ آپ نے اعتقاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کسرسی نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہم وقت نماز میں مشغول دیکھتا لیکن کسی نے آپ کے طرف توجہ نہیں کی ایک سال اسی طرح گزر گیا ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آئے توندائی غیبی آئی اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے یہ سن کر آپ کو ایک سال تک اپنی خودعرزانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کے خلوصیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک مجمع موجود تھا اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹیک نہیں ہے لہٰذا اسی شخص کو متولی مسجد بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اس کے سپرگ کر دی جائے سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ کے پاس پہنچا دوست اور آپ کی نماز سے فارع ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرص کی کہ ہم باہمی طور پر کی گئی متفقہ فیصلی سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں آپ نے اللہ کے بارگاہ میں عرص کی اے اللہ میں ایک سال تک ریا کارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے مگر ایسا نہ ہوا اب جبکہ میں صدق دل سے تیرے عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میری اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میں تیرے عظمت کے قسم کہتا ہوں کہ میں نے تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے